تم تو بڑے بھرم سے یہ دعویٰ کر کے گئی تھی کہ غزنوی مجھ سے نہیں تم سے محبت کرتا ہے تم وہاں تنہا ہو اور غزنوی میرے پاس ہے تم سے کیا چکا ہوں کہ ہمارے بیچ کچھ نہیں ہے تمہیں شک کر کے مجھے جھوٹے کم ثابت کرنا چاہتے ہیں فرا گھر اتنا کمزور نہیں ہے دعا یہ کسی کی بھی ذرا سی کوشش سے ٹوٹ جائے ہر تو ٹوٹ چکا یہاں ہسپٹل میں بھی وہ اسے اپنے پاس ہی روک لے گی اور جانے نہیں دی فرا کی زد کی وجہ سے نوشروان یہاں پر رک جائے گا اور یہاں آنے والی اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ فرا چپکے سے ایک سلفی بھی بنائے گی اور وہ تصویر دعا کو بھیج کر اس سے یہی کہے گی کہ تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے لو آج تو مکیلی ہو اور نوشروان میرے پاس ہے نوشروان کی تصویر فرا کے ساتھ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی اور جب نوشروان صبح ہسپٹل سے گھر پہنچے گا تو دعا کی اس سے پھر سے لڑائی ہوگی یہاں پر نوشروان دعا سے اس بات پر ناراض ہے کہ اس پر بھروسہ کیوں نہیں کر رہی لیکن دعا بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے جب بار بار ایک شخص اس لڑکی کے پاس جائے گا جس سے وہ پہلے محبت کیا کرتا تھا اس کے دل میں بدگمانی آئے گی اور یہاں پر دعا بلکل ٹھیک ہے اور نوشروان غلط ہے نوشروان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسے فرا کے پاس بار بار نہیں جانا چاہیے اس کی وجہ سے اس کا اپنا گھر بھی خراب ہو سکتا ہے لیکن نوشروان یہ بات نہیں سمجھ رہا اور وہ صرف یہ سوچ رہا ہے کہ دعا کو اس پر بھروسہ نہیں اس کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے سے ناراض بھی ہیں یہاں پر دعا غصے میں نوشروان سے یہی کہے ایک شخص میرا گھر توڑنے کی کوشش کرے اور میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ بھی نہ سوچوں تو یہاں پر نوشروان کو پھر سے غصہ آئے گا اور وہ دعا سے یہی کہے گا کہ تمہارا گھر اتنا کمزور نہیں کہ اتنی آسانی سے ٹوٹ جائے دعا نوشروان کو یہاں پر وہی بات بتائے گی جو کہ فرا نے اس سے کہی ہے اور وہ یہی کہے گی کہ آپ پوری رات فرا کے ساتھ رہے تو ٹوٹھی چکا ہے نوشروان دعا کی یہ بات سن کر حیران رہ جائے گا کہ آخر اسے کیسے پتا چلا کہ وہ ہسپٹل میں پوری رات فرا کے ساتھ تھا